اسلام علیکم میں محمد القرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ پولیٹیکل انیلیسس پولیٹیکل تجزیعے کی یہ جو ہماری ایک سیریز ہے آٹھ فروری کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے اس کے دو زلیں ہمارے ہو چکے ہیں یہ ملتان کا آج کل زلہ ہمارا جاری ہے جس کو آج ہم کورک پڑھ لیں گے انشاءاللہ آج کا جو ابھی اس ویڈیو کا جو ہمارا حلقہ ہے وہ ہے این اے ایک سو ایک بنجا یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے دو ہزار اٹھارہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو وائس چیئرمین ہے شاہ محمود قریشی صاحب ان کے بیٹے زین قریشی نے اس سیٹ کے اوپر الیکشن ویل کیا تھا ان کے مقابلے کے اوپر دو بڑے مضبوط کیڈیڈیٹ تھے ایک تھے علی موسیٰ گلانی جو یوسر عزا گلانی صاحب کا وزیراعظم ان کے بیٹے ہیں پھر اس کے بعد جہاں پر عبدالغفار دوگر یہاں پر وہ بھی یہاں پر کیڈیڈیٹ تھے مقابلہ بڑا سخت ہوا تھا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے کیونکہ اس سیٹ کے اوپر ستتر ہزار کے قریب ووٹ لیے تھے پاکستان تحریک انصاف کے زین قریشی صاحب نے چار سے پانچ ہزار ووٹوں کا صرف فرق رہ گیا تھا علی موسیٰ گلانی کے وے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس سے پہ پانچ سے چھے ووٹوں ہزار ووٹوں کا فرق رہ گیا تھا عبدالغفار ڈوگر کے ہوا یہ تھا کہ اس سیٹ کے اوپر زین قریشی صاحب نے ریزائن دے دیا تھا اس کا ریزائن ایکسیپٹ ہو گیا تھا اس لیے اس سیٹ کے اوپر دو ہزار بائیس میں دوبارہ الیکشن کریا گیا زمنہ الیکشن یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مسلم لیگ نول اور پاکستان پارٹی اکٹھے تھے ان کا یارانہ تھا ان کی گورنمنٹ موجود تھی تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر جب الیکشن کانٹیسٹ کیا گیا تو پیپل پارٹی نے اس سیٹ کے اوپر مسلم لیگ نول سے یہ کہا تھا کہ یہ ٹکٹ ہمیں دے دی جائے نول لیگ یہاں پر اپنا کوئی کینڈیٹ کھڑا نہ کرے تو اس لیے نول لیگ نے یہاں پر اپنا کوئی کینڈیٹ کھڑا نہیں کیا تھا پاکستان طریق انصاف کی طرف سے مہربانو قریشی جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بیٹی ہے انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا مقابلے میں تھے علی موسیٰ گلانی یہ جو مقابلہ تھا یہ علی موسیٰ گلانی نے آسانی سے جیت رہا تھا تک میں اٹھائی سے تیس آزار ووٹوں تھے اس میں دو مین بنیادی فیکٹر تھے پہلی بات تو یہ تھی کہ پاکستان طریق انصاف کو اس وقت یہ جو آج کل ہم عروج دیکھتے ہیں وہ عروج نہیں تھا ساڑھے تین سال کی گورنمنٹ کرنے کے بعد بہت سر لوگوں کو ناراض گیا تھی یہاں پر میں گئی بڑھ رہی ہے یہاں پر بڑے مسائل ہے یہ ہے وہ ہے یہ سترہ ہوتا ہے لیکن اب جو ہے سیچوئیشن آ رہے ہیں اس وقت پوزیشن یہ تھی نون لیگ اور پپرز پارٹی یک جان دو کالے بنے ہوئے تھے تو اس لیے وہاں پر وہ دونوں کا جو ووڈ بینک ہے وہ اکٹھے ہو کر علی موسیٰ گلانی کو ملا اچھا اب یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جہاں پر پپرز پارٹی کے وانٹر نے اور نون لیگ کے وانٹر نے ایک نشان جنہی کے تیر کے نشان کو برمور لگائی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا یہ پہلی دفعہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ دونوں کی گورنمنٹ اپس میں ایک ہی تھی ایک وزیر خارجہ بنے ہوئے تھے ایک وزیر آدم تھے ایک وہ اگر بیندیر انکل سپورٹ پرام کا ہیڈ بنایا گیا تھا دوسرے کو یہاں پر وہ بنایا گیا تھا وزیر خزانہ بنایا گیا تھا تو بارال وہ ایک ہی بات تھی تو اس لیے نون لیگ اور پپرز پارٹی کے وانٹر نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر ہم یہ شیط ہرانے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وجود کشتی ڈوب رہی ہے جو ڈوب چکی تھی در کے بلکی اس پر زیادہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ اور کاری زرب لگا سکتے ہیں پولیٹیکلی لیکن آپ یہاں پر سوچیشن تبدیل ہو گئی ہے ظاہرہ ہمیں پتہ ہے جب آپ کا جو جنرل الیکشن آتا ہے اس کے سینیریو ہے اور ہوتے ہیں اس کا ڈائنامیکس اور ہوتے ہیں یہاں پر اب جو ہے پاکستان پر پارٹی کے الیکشن کونٹیسٹ کرے گی کرے گی اور ان کے کیڈیڈیٹ جو ہے وہ علی موسیٰ گلالی ہی ہے اب پاکستان مسلم نیگ نون کے جو کیڈیڈیٹ ہے اچھا جو عبدالخفان ڈوگر تھے جنہوں نے دوہدار اٹھارہ کا الیکشن لڑا تھا اس کو پاکستان مسلم نیگ نون نے بڑا زبردست ہی چھپ کر آیا تھا کیونکہ وہ الیکشن کونٹیسٹ کرنے کے ہاں بھی تھے دیکھیں ہوتا ہے یہ ہے یہ جو لوکل پولیٹیکس ہے اس کا نیشنل پولیٹیکس کے ساتھ بارہ لنک کچھ ہو نہ ہو لیکن ایک حوالے سے ربط نہیں بھی ہوتا کیونکہ لوکل پولیٹیکس کے ڈائنمیکس ہور ہوتا ہے لوکل پولیٹیکس کے اندر اگر آپ نے ایک دوبارہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تو لوگ آپ کے کنٹیکس سے دور چلے جاتے ہیں آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا ختم ہو جاتا ہے اس لئے پولیٹیکل جتنے بھی لوگ ہیں وہ الیکشن ضرور کنٹیسٹ کرتے ہیں لیکن عبدالخفان ڈوگر کے معاملے میں یہ ہوا ان کو ایک وزارت دے دی گئی وہ جہاں شباہ شریف کے ساتھ ایک مشیر کے طور پر چلے گئے ان کو اکومنڈیٹ کیا گیا لیکن اب سیچویشن تبیل ہو چکی ہے مسلم نے ایک ڈون اپیور پارٹی دوبارہ سے پرانے سیچویشن میں آگئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم ایک دوسرے کے اوپر کہنا یہ ہے وہ ہے وہ پرانی جیس طرح پولیٹیکس ہوتی ہے تو اب اس لئے اس سیٹ کے اوپر تین کیڈیڈیٹ دوبارہ سے موجود ہیں دو ہزار اٹھارہ والے سیچویشن کے حوالے سے اس لئے یہ سرپرائزنگ نہیں ہوگا اگر یہاں پر اٹھارہ والا ریزلٹ یہاں پر آ جائے کیونکہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں اسی ہزار ووٹ جو مہربانو کریشی نے لی ہے وہ پاکستان طریقہ صاف کا ووٹ تھا پاکستان طریقہ صاف کا اس وقت جس کو سمجھے نا کہ ان کے خلاف ریزلینس بھی تھی ان کے خلاف میڈیا کے اندر کمپین بھی تھی سارا کچھ ملا کر تھا لیکن پھر بھی اسی ہزار ووٹ شاہ محمد قریشی صاحب کی بیٹی نے لیے لیکن اب جو ہے یہ اسی ہزار ووٹ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے پاکستان پر پارٹی اور نور لوگی نے مہگائی کو زیادہ روج آیا ہے اس ٹائم کے اوپر بہت سارے لوگ عمران خم صاحب کو پسند کرنے لگے ہیں عمران خم صاحب کا جس کو کہتے ہیں کہ پیک چڑھ رہا ہے دوہزہ اٹھارہ سے پہلے اس سے بھی زیادہ کا جو پیک پیریڈ ہے وہ آج کل چڑھ رہا ہے وہ کے کچھ مسائل ضرور ہیں لیکن پولٹیکل جو پپولیریٹی ہے وہ عمران خم صاحب کی اٹھارہ سے زیادہ ہے ابھی اس سے زیادہ بہتر بات بلکہ ایس یہ ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کی جو جس کو کہتے ہیں کہ پپولیریٹی کا گراف نیچے گیا ہے عمران خم کا شاید وہی ہے ان کا ایک پہ نیچے گیا ہے تو اس لئے شاید لوگوں کو لگتا ہے عمران خم صاحب زیادہ پاپولر ہے بارال کوئی بھی سچویشن ہو پخصان طریق انصاف کی مہربانو قریشی جو ہے اس سیڈ کے اوپر تین کیڈیڈیٹ کی وجہ سے میں ان کو بارال ایک سے دو پرسنٹ تین پرسنٹ تین پرسنٹ تک وننگ ایک سچویشن سمجھتا ہوں اس کی وجہ دو تین ہے پہلی تو ظاہرے ان کے حالات برے ہیں اس لئے یہاں پر مہربانو کو اترا ووڈ ملا ہے پخصان طریق انصاف کا ووڈ بینک یہاں پر جو ہے وہ اسی سے لے کر پچانوے ہزار کے قریب ہے اب بھی اترا ہی پخصان طریق انصاف کو ووڈ ملے گا سوال جائے کہ کیا علی مزاگلانی ایک لاکھ ووڈ لے پائیں گے یا عبدالغفاد ڈگر تو ایسا نہیں ہو سکتا ایک کیڈیڈیٹ جو ہے وہ ایک لاکھ سکراس نہیں کر سکتا تو میرا اپنا یہ خیال ہے یہ دونوں کے دونوں اگر کنٹیسٹ کریں گے تو مطلم لیگ نون جہاں پر اب یہ ظہر ہے میدان خالی نہیں چھوڑے گی کیونکہ بہت کم ملتان ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر نون لیگ جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ جو ہے بہتر انداز میں کر سکتی ہے ان میں سے ایک بھی یہ بھی سیٹ ہے تو اس لئے اس سیٹ کے اوپر جب عبدالغفاد ڈگر آ جائیں گے تو ڈگر صاحب کا جو وونڈ بینک ہے وہ پچھلی دفعہ بھی اٹارہ گلیکشن میں بھی نون لیگ نے اس کو ترے سٹھ ہزار وونڈ دیئے تھے اب بھی ان کا وونڈ پچھتر ہزار کے قریب ضرور ہے سنتر اور پچھتر ہزار علی موسیٰ گلانی کا جو وونڈ بینک ہے وہ اسی ہزار تک اسی جے پچاسی ہزار تو یہ آر سے دس ہزار وونڈ کا جو فرق ہے یہ بارال فرق رہے گا یہ آخر میں کیا ہوتا ہے ٹائٹ کیا جاتا ہے سیکرو ٹائٹ کیا جاتا ہے اسٹیپلیمنٹ کی طرف سے یہاں پر بیروکریسی جو ہے کمپین نہیں کرنے دی جاری کیونکہ یہ جو آٹھ سے دس ہزار وونڈ ہیں یہ بارال شہر کے ہلکے کے اندر آپ ان کو پر دھاندلی یا کچھ دھاندلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے اگر ہزار دو ہزار ہوتے تو پھر بندہ کام چلا لیتا ہے تو اس سیٹ کے اوپر بہت مشکل ہوگی اسٹیپلیمنٹ کو بھی سب لوگوں کو پاکستان طریق انصاف کے کینڈیلیٹ کو ہرانا بارال میں آج تک کی سوچیشن تک جو ہے وہ مہر بخاری کو جھوری مہر بانو قریشی جو ہے ان کو جیتنے کی پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں لیکن بہت کام مارجنسی میں آپ اس کو سمجھیں کہ بہت ٹائٹ جو کال ہو سکتی ہے کسی بھی ہلکے کے اندر وہ یہ ہلکہ ہو سکتا ہے پورے پاکستان پورے پجاب کے اندر اس سیٹ کے اندر آگے جو بھی اس کی نئی سوچیشن بنتی ہے ان سے اللہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائے گا میری ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں اپنے خیالات کا اظہار کریں شیئر کریں بار بار شیئر کریں تاکہ ہمیں ہمارے ٹیم کو یہ تقویت ملے کہ ہم اور اچھی ویڈیوز پورے پاکستان کے اندر پولیٹیکل سیچویشن جو کام ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے پولیٹیکل کمپین سٹارٹ ہو چکی ہے ہمارے پاس بھی ابھی ترہ زیادہ ٹائم نہیں ہے آپ لوگوں کو ہر حلقے کے بارے میں جو ہے وہ کچھ زیادہ جس کو کہتے ہیں سکون کر جائے مسلسل دن میں دو تین ویڈیوز جو ہے ہمارے ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے میں یہاں پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ سارے ڈیٹا ہی کٹھا کر رہے ہیں پھر لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں لوگوں سے بات ہو رہی ہے میں خود بہت سار لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں پھر ہمیں چار پانچ آٹھ گھنٹے بعد ایک اور ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑتی ہے تو یہ بارہ یہ اس وقت تک ممکن ہوگا جب تک آپ لوگ شیئر بھی کرتے رہیں گے اور ہمارے ویڈیو کے اوپر کمنٹ بھی کرتے رہیں گے دیکھو سو بھائی